برادرانِ وطن فرزندانِ اسلام جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے جذبے سے پوری قوم نے سڑکوں پر شاہراہوں پر بازاروں میں اپنے جن جذبات کا اظہار کیا ہے اور کامیاب اجتماعات مناقت کیے ہیں اور کامیاب مظاہرے کیے ہیں میں پوری قوم کو اور ان مظاہروں میں شریک ہونے والے تمام فرزندانِ اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن یہ سلسلہ یہی پہ ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بین اللہ قومی ایجنڈا کیا ہے اور اس کا دباؤ پاکستان پر جیسا کہ ہے اور جیسا کہ آسیہ کے فیصلے سے سامنے آیا کہ کس طرح بین اللہ قومی دباؤ کے تحت ہم نے اپنے ملک کے آئین اور قانون کو موم کی ناک بنا کر موڑا اور ایک متنازہ فیصلہ صادر کیا جسے پوری قوم نے مسترد کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بین اللہ قومی دباؤ کے تحت ہے برطانیہ کے پارلمنٹ میں اس فیصلے کو سراہا گیا ہے ہمارے جج صاحب کا نام لے کر اس کی تائید میں پورا ایوان کھڑا ہو گیا امریکہ میں جو وہاں کی انسانی حقوق مذہبی آزادی کے حوالے سے جو ادارے ہیں انہوں نے باقیدہ اس فیصلے کی تائید کی ہے اور پاکستان سے اس بات کا تقاضی کیا ہے کہ وہ اس قانون ہی کو ختم کریں تو ان رسالت کے حوالے سے موجودہ قانون کو ختم کرنے کے لیے بھی ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے اگر قوم بیدار رہی اور اس نے مسلسل اپنی اس بیداری کا مظاہرہ کیا تو یقینا ہم سمجھتے ہیں کہ بین الرقامی دباؤ پیچھے ڈھکیلا جا سکتا ہے اور یہاں جو ہمارے ملک میں ہمارے حکمران ذہنی غلام بن کر ان کی ایجنڈے کی تکمیر کیلئے تیار بیٹھے ہیں ان کے عزائم کو بھی ہم خاک پر ملا سکتے ہیں اس حوالے سے متحدہ مجلس عمل کی طرف سے تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ آٹھ نومبر کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا اور لاکھوں انسان اس اجتماع میں شریک ہوں گے اور یہ آواز پوری دنیا کے لیے ہوگی اس طریقے سے پھر اس کے بعد اپنے تمام احباب پنجس عمل کے ذمہ داران و قائدین کے مشاورت سے اگلے پروگراموں کے اعلانات کیا جائیں گے اور یہ سلسلے بدستور برقرار رہیں گے تا وقتے کہ قوم کو یہ اتمنان نہ دلائے جائے کہ اب اس قسم کے ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان میں پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا حکمران جو اس وقت ہم پر حکومت کر رہے ہیں ان کی تقریروں سے ان کے بیانات سے یہ بات پوری درہ واضح ہو گئی ہے کہ وہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت اقتدار میں لائے گئے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت وہ پرعظم ہیں لہٰذا ان کی ان عظائم کو شکست دینے کے لیے قومی وحدت کی ضرورت ہے آج اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مذہبی دنیا کو مسلکی تنازعات کا شکار کیا جائے مسلکوں کے درمیان فرقہ وارانہ جنگ چھیڑ دیا جائے ایسی سازشوں کو ہم نے ناکام بنانا ہے ہر سطح پر باہر میں وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے برداست کا مظاہرہ کرنا ہے ملی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ دین ہمارا ایک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت یہ ہر امتی کا ایک مشترکہ اساسہ ہے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم پوری امت کے وحدت کا ایک مظاہرہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی وحدت کے جلبے سے ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالی ہمارا ہامی مناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین